موسیقی 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 اثار نظر آتا ہے جس کا ہم ابھی تھوڑی دیلے بعد میں کوشکت حمر کے آپ کے سامنے ہوں اس سے پہلے کہ ہم پوس مارڈن اسم کی بات کریں میں بہت مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اگر پوس مارڈن اور ہمیں تعریف کرنی ہے تو پہلے کہ ہمیں مارڈن کی تعریف کرنی ہو مارڈن کیا ہے مارڈن اسم کیا ہے جدید دور اس کو کہتے ہیں جدید تاریخ میں جدید دور کے اندر جدیدیت ذاتے خود کے ساتھ کیا تعلق لیا ہے یا کیا اس طرح اس کا مارکسزم بھی ایک طرح سے اسی جدید دور کا ایک پیدا بارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اسے واقف ہوں گے کہ تقریباً پنویں سولویں ستویں صدی میں یورپ کے خطے میں ایک ایسا دور شروع ہوا جس کو آج ہم روشن فیالی کہتے ہیں اور روشن فیالی کا یہ دور جو تھا اس کے اندر جو موٹی موٹی اگر ہم اس کی کوئی پہلو اگر ہم نشان بھی کریں تو اس میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت آ چکی تھی اس دور کے اندر بے خاص طور پر سائنس کے ذریعے وہ اپنے محول کو اور قدرت کے نظام کو نہ صرف سمجھنے لگا بلکہ اس کو اپنے استعمال میں ایک طرح سے لانت شروع کیا جیسے کہ جو کہ بے امثال مندب ایک دور کا آغاز ہوا اس سے پہلے ایک ایسا دور تھا کہ جہاں دریا کے کنارے پہ انسان بستا تھا اگر وہ دریعہ اپنا رکھ مور دے اگر سراب آ جائے اگر ایسے کوئی بھی قدرت کے نظام میں تبدیلی آ جائے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے لیکن بروشن خیالی کا وہ دور ہے جس کے اندر انسان نے اپنی صلاحیت قدرت کے نظام کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس کو اپنے استعمال میں لانے کی صلاحیت اتنی بڑھا دی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ایک تاثر پہلا ہوا کہ انسان کی جو اکر ہے انسان کا جو شعور ہے وہ اتنا ہے اس سطح تک پہنچ گیا تھا کہ انسان ایک بہتر اور ایک بہترین زندگی اور بہترین دنیا بنانے اور تحلیق کرنے کی قابل یہ بنیادی طور پر اگر بہت مختصر اس کا میں خلاصہ کروں کہ روشن خیالی سے مراد کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو اپنے حقل اور اپنے شعور پر ایک بڑھتا ہے اعتماد اور کس حوالے سے کہ ہم اس سماج کو اس دنیا کو اس سوسائیٹی کو ایک خاص رخ کی طرف ایک نئے دور کی طرف ایک نئے ترقی کی طرف دے جاسے اب اس کے اندر جو روشن خیالی کا جو ایک خلامت سمجھی جاتی ہے وہ فرانس کا انقلاب فرانس کا انقلاب آیا اور اس کے ساتھ ایک نیا طبقہ جو رہا ہے جس کو ہم بوشوازی بھی کہتے ہیں کئی حلقوں میں اس کو درمیانہ طبقہ متوسط طبقہ کہا جاتا ہے کہ جس نے بہتشاہتوں کو اور انہی کے پرانے تمام رسم اور روایات کو توڑ کر ایک ایسا سماج بنایا آپ کو پتا ہے کہ فرانس کے انقلاب کے بعد تو عام سطح پر جب لوگ انگیسے سے مخاطب ہوتے تھے تو اپنے آئے ایک دوسرے کو شہری کہہ دے اور جیسے پہلے لیکچر میں بات دی کہ شہری کا جو اکتصور تھا وہ یہ تھا کہ انسان اب کوئی ریایہ نہیں ہے وہ بادشاہ کا ریایہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ اپنا سر بھی گلم کر دے گا بلکہ انسان شہری جو ہیں وہ ان کے حقوق ہوتے ہیں اور ریاست جو ہے ریاست ان کے سامنے جواب دے ہو اور وہ ایک عبرانی معایدہ تھا سوچل پانٹریکٹ تھا جو کہ شہری اور ریاست کے درمیان ان دونوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو تعیید کرنے کا ایک ذریعہ بات اور وہ بات مزار پہ خود قانون جس کو ہم آئیں اس کے آج کل کے زمانے میں جو چیزیں ہم عام طور پر مین سٹرین کی سیاست میں ہم سنتے ہیں قانون کی حکمرانی یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر اس دور ہیں اب مارکس یا مارکسزم کا اس ساری تناظر میں ہم اس کو کیسے دیکھے تھے مارکس بنیادی طور پر کہتا تھا کہ یہ ہے تو ٹھیک ہے گئی حوالوں سے یقینا یہ ایک ترقی ہے سائنس کی ترقی ہے انسانی شعور کی ترقی ہے بادشاہت سے اس نے جدیر ریاست اور بوجوہ ریاست کو یقینا ایک بہتر شکل سمجھا تھا کیونکہ یہ تصور کے بادشاہت کڑا ہو کر کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا میں اس دنیا پر نمائندہ ہوں اور میں اگر چاہوں تھا تو یہ ہو جائے گا اور میں اگر چاہوں تھا تو وہ ہو جائے گا اس کے مقابلے میں بوجوہ قانون بوجوہ سماجی عمرانی معاہدہ بوجوہ ریاست شہریت کا تصور یقینا مارکس کی نظم میں بھی ایک ترقی تھی ایک قدم آگے کی طرف بلکہ ایک بڑا قدم لیکن مارکس کا اس سارے نظریے پہ اس سارے تبدیلی پر ایک بہت بڑا ہے اس میں سوالیاں نشان کیا تھا اور مارکسزم کی جو بنیادی تنقید ہے لبرلزم کو جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ صرف اس لیے کہ آپ نے ایک قانون بنا لیا اور آپ نے ایک آئین بنا لیا اور آپ نے شناختی کارٹ دے دیا سب کو اور آپ نے سب کو کہا کہ ہم سب شہری ہیں کیا اس کا مطلب ہے ہم سب برابر ہو جائیں گے کیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم سب کے حقوق برابر ہیں کیا اس کا واقعی مطلب ہے کہ ریاست ہمارے سامنے جواب دے ہے جیسے کہ کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ قانون میں اصولی طور پر ہونا چاہیے تو مارکس کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوئی یہ اس وقت تک یہ ناہمواری یہ ظلم یہ جبر جو کہ روشن کالی کے ادوار سے پہلے کسی اور شکل میں ہوتے ہیں اب گوجوہ زمانے میں گوجوہ ریاست کے بیان کے بعد روشن کالی کے دور کے بعد ایک نئی شکل ہے اور کہیں اوالوں سے زیادہ بیانک شکل ہے کیوں کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں سب کے حقوق ہیں سب شہری ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نظام پیداوار جس کے اندر تبقات موجود ہو جس کے اندر ناہمواری اس کے خمیر کا حصہ ہو جس کے اندر تمام نظام ذرائے پیداوار کسی ایک طبقے کے قبضے میں ہو وہ نظام تو بیسے کا بیس رہی ہے اور یہ بھی آپ کو میں جو پچھلی مثال دی میں بتا دوں کہ یہ بوجوہ یا روشن خیال سیاست کا جو بڑا ایک سوالیہ نشان تھا جو بلکہ اس کا کھوکلے پاستہ ذہا تھا وہ یہ تھا کہ شہری فرانس کے پہلی ریپبلک میں شہری وہی ہو سکتا تھا جو کہ زمین کا یا جو کسی چیز کا مالک ذاتی ملکیت رکھتا ہے یعنی کہ جو بے زمین ہے جو مزدور ہے جس کے پاس سوائے اپنے ہاتھ کی محنت کے اور کوئی اس کی ملکیت نہ ہو وہ تو شہری حکوم اس کے وہ برابر نہیں تھے اور یورپ کے اندر اور پورے شمالی امریکہ کے اندر اگلے دو دھائی تین سو سال تک یعنی کہ روشن خیالی کا دور تو شروع ہو گیا لیکن اس کے دھائی تین سو سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی غلام تھے جیسے افریقہ کے غلام امریکہ ہیں تو ان کو حقوق حاصل نہیں تھے عورتوں کو اس پچھلی صدی کے تیسری چوتھی دہائی تک گھوڑ کا حق حاصل نہیں تھا یعنی کہ بے شمار ایسی مثالیں جہاں پہ مارکس کا جو مارکس کی جو تنقیقی وہ کھل کر سامنے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ شہری حقوق ہوں گے اور ایک قانون ہوگا اور ایک امرانی معاہدہ ہوگا صرف اس کہنے سے سماج کے ادر جو ناہم باری ہے جو ظلم ہے جو جبر ہے جو تفقاتی جبر ہے تاس پر وہ ختم نہیں ہوگا یہ مارکس زم اور جدیدیت کا ایک بنیادی تعلق کہ مارکس جدیدیت کو ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی پیشرف سمجھتا تھا لیکن مارکس کے جدید دور کے افدر جو حابی جو نظریات قائم ہوئے جو لبرالزم کے نظریات کے جو لبرال ایسپیں قائم ہوئے جو بوشوازی کی مکمرانی قائم ہوئے بوشوازی تو اپنے آپ کو بہت ترکی پسند کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کے سامنے آپ سب اس کے ششفید گواہ ہیں پڑے لکھے ہیں ہم شہری ہیں ہم میڈل کلاس ہیں ہم اس ایکس وائی زیڈ حکوم کا اعترام کرنا ہے بشرف ہے کہ وہ میرے فیٹری کا مزدور نہ ہو جو کہ ٹریڈ یونین بنانا چاہتا ہو اور جو اپنی طرقہ کو بڑا حالات کار بڑھانا چاہتا ہے یہ کہتا نہیں ہے لیکن برحال اس کی سیاست میں اس کا یہ اضحاب ہوتا ہے یہ جو ایک نام نے ہاتھ ترکی پسندی تھی مارکس کے نزدیک اس کو بے نکار کرنا اور اس کے سامنے ایک مقتبادل سیاست پڑھا کرنا یہی مارکس کرنا یورپ کے اس مخصوص تاریخ کے عبور اب یہ جو پہلو ہے اسی پہ میں زہر دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم پوسٹ مارڈنزم کی طرف جائے پوسٹ مارڈنزم کے اندر یہ جو ایک جدوی تعلق ہے اس تاریخ کے نظریے سے یعنی کہ جو مارکسزم کا جو نظریہ ہے کہ تاریخ جو ہے مسلسل طبقات کے اندر کا شمکش اور جدو جہد کی تاریخ ہے اور دوسری طرف جو ایک باقادہ سیاست تھی اس مارکسی نکتہ نظر کی بنیاد پر جو سیاست جیسے مارکس کا کہنا ہے کہ فلسفی ہونے تو صرف دنیا کو انٹرپریٹ کیا ہے سمجھ لی کی کوشش مقصد تو ہے کہ دنیا کو تبدیل کیسے کیا جائے تو مارڈنزم صرف ایک فلسفہ نہیں ہے مارڈنزم صرف ایک حالات کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے حالانکہ شاید میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے طاقتور طریقہ پھر بھی یہی ہے مارڈنزم اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے مارڈنزم اس دنیا کو تبدیل کرنے کی سیاست کی ہے اور یہ جو ایک جنرلی تعلق ہے جس کو ہم پریکسس کہتے ہیں یعنی کہ یہ صرف جس کو ہم نظریہ نہ کہیں یہ ایک پریکسس ہے کیونکہ ہمارے نظریہ کے مطابق ہم مسلسل جیسے ماہو کہتا ہے ہم مسلسل عمل میں رہتے ہیں اگر ہم عمل میں نہیں ہیں تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ فرسودہ ہو جائے وہ آگے نہیں بڑھتا حالات کی حساب سے ہم اپنے اصولوں کو نئے تبدیل ہونے والے حالات پر لاغو کر کر سیاست کے نئے روخ ہم نے تلاش کر سکتے تو یہ جو تعلق ہے جو جدیاتی تعلق ہے ہمارے فلسوے اور نظریہ کا اور ہمارے عمل کا ہمارے پریکسس کا ہماری پریکس کا یہ اگر کوس مارڈنزم نے کسی چیز کو ضرور پہنچایا اس مارکسزم کے اس بنیادی اصول کو پہنچایا کہ ہم صرف دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہ دونوں لازم مپرزوم ہیں یقینا ہم آنکھیں بند کر کر جذبات جتنے مرضی ہو لیکن ہمارے صرف فائش سے دنیا تبدیل نہیں ہوگی ہمیں حالات کا تعیم کرنا درست تجزیہ کرنا حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں ان کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی سیاسی حکمت کرنی ہیں یہ مارٹسزم اور جدیدیت کا جو تعلق ہے اور جو مارٹسزم ایک طرح سے عام جدید نظریات سے آگے ایک قدم کا یہ بنیادی طور پر یہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اب یہ جس کو ہم پوسٹ مارڈنزم کہتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ کم شروع ہوتا ہے اس کے کیا وجوہ بنیادی طور پر یہ جیسے میں نے کہا چونکہ مغربی سوسائیٹی کے اندر بہت بڑی تبدیلیوں یا بہت حد تک ہم پوسٹ مارڈنزم کو مغربی سوسائیٹی کے ایک پرینٹ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں جو کہ اب صرایت کر رہا ہے باقی پوری دنیا تو بہت سارے جو مفقرین ہیں برشمون مارکسی جو حلقے کے جو دانشور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے اس کی شروعات ہمیں نظر آئے گی انیس سو اٹھا سٹ کے تحریکوں جو کہ اس ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا اظہار ہوا انیس سو اٹھا سٹ کی جو تحریکیں تھی جن میں جو کہ یورپ میں اگر ہم یورپ کی حد تک صرف فیلال ان کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کی خصوصیت کیا ان کی خصوصیت دیتی کہ بنیادی طور پر انہوں نے ایک تو ترکاتی جدو جید جو کہ ترکی پسند حلقوں کا یا بائیں بازوں کے حلقوں کا ایک بنیادی حدف یا بنیادی طریقہ کا اپنے حدف تک پہنچنے کا انیس سو اٹھا سٹ کی تحریکوں میں نئی جس کو ابھی پچھلے سیشن میں بھی یہ بات سامنے آئی جنس سماجی تحریک یہ آج کل کے زمانے میں ایک استرال چلا ہے نیو سوشل موومنٹس نیو تو خیر ان کو کہنا میرے سمجھ سے باہر ہے نیو کس حوالے سے ہیں لیکن انیس سو اٹھا سٹ کے اندر خاص طور پر فرانس کے اندر اور بیگر یورپین ممالک کے اندر ایسی تحریکی اٹھی جو کہ غیر روایتی یعنی کہ روایتی طبقاتی تحریکیں نہیں اس میں گئی محولیات کی تحریکیں تھی اس میں عورتوں کی تحریکیں تھی اس میں سیکشوال رائٹس کی تحریکیں تھی جو کہ یورپ کے اندر گئر لیزبین رائٹس کی تحریکیں تھی جن کی سیکشول اورینٹیشن مختلف ہے ان کے حقوق ہیں یہ مختلف طرز کی تحریکیں اٹھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ چل پڑا یعنی کہ دانشورید دانشوروں کے حلقوں میں یعنی کہ یہ دو مختلف ٹرینڈز تھے آگے جا کر وہ ایک طرف کیسے جاتے ہیں اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا یعنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے آج تک محولیات یا محولیات کے ساتھ ہونے والی جو محول کی ہونے والی تباہی ہے اس پر ہم نے توجہ نہیں دی تو گرینڈ نام کی مومنٹس اٹھیں عورتوں کی مومنٹس اٹھیں جیسے میں نے کہا یہ مختلف طرز کی مومنٹس ایک زیادہ زور اور شور سے اور اس کے اندر ایک نوجوان نسل کا ایک بڑا رول تھا اس وقت کا لیٹ نائنٹی سکسٹیز اس میں ایک اور پہلو بھی تھا مثلا اگر فرانس کے حوالے سے میں آپ کو اتحضار دوں اس کا پہلو یہ تھا کہ فرانس کی جو کومنس پارٹی تھی یعنی کہ جو روایتی لیفٹ کی تنظیموں کے ساتھ ایک طرح سے نوجوان نسل نوجوان نسل کے اختلافات بھی پہلا ہوئی جس کی وجہ سے نئی تحریکوں کی طرف ان کا رو جان کر مثلا فرنچ کومنس پارٹی میں 1912 میں چلنے والی فرانس فرانس کے نو آبادیاتی حکمرانی کے خلاف جو تحریک عزادی تھی اگر آپ کو پتا ہو یا نہ ہو فرنچ کومنس پارٹی نے اس کی مخاطر بھی شروع میں کامرڈ بکشر نے ذکر کیا نا سیکنڈ انٹرنیشنل کا کہ سیکنڈ انٹرنیشنل کے اندر جو کومنس پارٹیاں ہیں انہوں نے ایک طرح سے اپنے نظریے سے گھتا لی تو یہ ہمیں تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی رہتی ہیں یہ ہوتا رہتی ہیں اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے تو یہ فرانس میں ہوا کہ فرنچ کومنس پارٹی نے بجائے اس کے ایک جزائر کی تحریک عزادی کی حمایت کرتے انہوں نے اپنی حکومت کی حمایت دی اور اس تحریک کو دبانے اس طرح کی مثالیں بہت تھیں جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جو نسل یورپ کے اندر اس وقت سیاسی ہوش سنبھال رہی تھی وہ ایک عزادانہ خود مختار تحریکوں کی طرف جانا شروع اب یہ بزاعتر خود شاید کوئی بہت بڑا بوران کو جنب نہ دیتا مارکسزم کا یا لیپٹ کا اگر یہ ساری جو تحریکیں تھیں وہ پھر بھی جا کر واپس تبکاتی تحریک کے ساتھ جڑتی اسے نے کسی شکل دی کیونکہ ہم بطور مارکسز سماج کے اندر پیدا ہونے والے تضادات کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھ سکتے اگر سماج میں تبکاتی تضاد ہے تو جیسے یہاں پر پہلے سیشر میں بات گئی اس کو ہم قومی تضاد سے کوئی الگ چیز نہیں سمجھ سکتے اس کی نویت کیا ہے اس کا کسی خاص قطعے میں کیا اظہار ہے وہ الگ الگ مختلف تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تضادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں سماج کے اندر تمام تضادات کو جدیاتی اداز میں سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا بطور مارکسس نے ایک طریقہ دا یہ جو یورپ کے اندر ایک نئی تحریکیں مختلف طرز کی تحریکیں اوڑ نہ شروع ہوئیں یہ بارال آج کے زبانے میں اگر ہم اس کو تیس چالیس سال بار کے عرصے کے حوالے سے سوچتے ہیں یہ بزارت خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر منفیر ہو جانا ضروری ہے یہ بلکہ اچھی چیز تھی جس کو اگر تبکاتی تحریک کی طرف واپس لایا جاتا جوڑا جاتا جو یہ مجموعی طور پر بائیں بازو کو مضبوط کرنے کا ایک باعث پر دیکھیں ایسا ہوا نہیں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ میں اب واپس جاؤں گا یونیورسٹیوں کی طرف تعلیمی اداروں کی طرف دانشوروں کی طرف اور ایک حد تک فن کے شعبے کی طرف آرٹ کی طرف مارڈنیزم کہتے ہیں وہ ایک طرح سے شاید سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا آرٹ کے شعبے میں اب میرے پاس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں لیکن یورپ کے اندر جو مارڈنیزم آرٹ تھی اس کو بہت ہی جیسے مارڈن دور کے بہت ساری علامتوں کی طرح مارڈن آرٹ بھی اس کا اظہار ہو اس کے ادر بہت مختصر میں اس کی تعلیم کروں تو کچھ اس طرح آرٹ ہوتا تھا کہ وہ بہت یعنی کہ فکس تو میں نہیں کونگا لیکن اس کے خاص ڈیزائن ہوتا تھا یعنی کہ سٹریٹ لائنز اور چیزوں کو یعنی کہ بالکل جیسے ہیں اس طرح پیش کرنا بالکل جیسے ہیں یعنی کہ آپ ایک حل کو ہم یہاں میں رکھیں اور اس کو ڈیزائن کریں تو بالکل آپ اسی طرح اس کو ڈراؤ کریں یہ ایک مارڈنسٹ آرٹ کی انامت تھی جو رکھیں لیٹ سکسٹیز میں ایک نئی قسم کی آرٹ آنا شروع اور نئے قسم کے آرٹسٹک اظہار ایک صرف ڈرائن اور پینٹنگ کی حد تک نہیں آرٹ کی مختلف شوہوں میں موسیقی میں ڈانس میں اظہار ہونا شروع ہوا جس کو وقت کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے پوسٹ مارڈن کہنا شروع ہوا وہ کیا تھا وہ اس کو دکھائے بغیر تو مجھے نہیں سمجھ جاتا ہے اس کو کیسے میں ایکسپلین کروں لیکن بارہا وہ مارڈن آرٹ فارم سے بہت مختلف ہیں اور اس میں جو گنیادی طور پر چیز جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کوئی چیز کوئی بھی جس کو ہم خوبصورت کہتے ہیں یا جس کو ہم زہین کہتے ہیں اس کا کوئی فکسٹ پیمانہ نہیں ہوتا وہ جو بنانے والا ہے وہ جو دیکھنے والا ہے اس کو اگر کوئی چیز اچھی لگے خوبصورت لگے تو وہ خوبصورت ہے مثلا میں اگر کوئی سپری پینٹ کے ساتھ کوئی یہاں پہ ایسا ڈیزائن بنا لوں اور اس کے لئے آپ میں سے کوئی آدھے سے زیادہ دوبتالیاں بجانا شروع ہو جائیں تو میں ایک مشہور پوسٹ مارن آرٹس ہو جاؤں گا اب میں اس کو ویسے ویسے ہی مزاہ مزاہی انداز میں بتا رہا ہوں لیکن یہ ایک خطہ کسی طرح ہوا کہ جس کو ہم ایک طرح سے تھیوری میں ہم کہتے ہیں ریلیٹیوزم یعنی کہ ہر چیز ریلیٹیو ہو گئی کوئی چیز ٹکس نہیں ہے ریلیٹیو سے مراد یہ کہ وہ اگر کوئی کہہ دے کہ اس کو پسند ہے یا وہ اگر کن اس جگہ پہ پسند آرہی چیز دوسری جگہ پہ اس کو پسند نہ بھی آرہی ہوں لیکن اس جگہ میں چونکہ اس کو اچھا گا جا رہا ہے اس کو ہم آرٹ کہیں گے اس کو ہم ایک یعنی کہ اظہار کہیں گے جس کی ہمیں تعلیم کریں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف شعبوں میں سماجی زندگی کے مختلف شعبوں میں آرٹسٹک شعبوں میں اور پھر آہستہ آہستہ مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھانیوں کے اندر اور پھر سماجی سائنٹسٹوں کے اندر یہ ایک روچھان پڑھنا شروع ہوا وہ کیا روچھان تھا وہ واپس جائیں اس تحریک کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو مارکسزم کے خلاف ایک بڑی تنقید آیا وہ یہ تھا کہ ہم جو روشن خیالے کے دور کا ایک بنیادی پیغام تھا کہ انسان اتنی حقر اور شعور رکھتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو نہ صرف تبدیل کر سکتا ہے بلکہ وہ ایک بہتر سماج بنا سکتا ہے مارکس نے اس چیز کو ایک کومیونس سماج کی طرف لے گے جانے کی کوشش اس پر ایک چونکہ کومیونس پارٹیوں کے اپنی خامیوں کی وجہ سے نوجوان نسل کی یعنی کہ نئے روجانات کی وجہ سے یہ اس بنیادی نظریے پہ اس بنیادی جددابے پر سوال اٹھنا شروع ہے یعنی کہ انسان کے عقل اور شعور اور ایک اجتماعی شعور ہمیں ایک خاص قسم کے یعنی کہ بہتر زندگی طرف دے جاسے اور ہمارے کانٹیکس میں مارکسسٹوں کے کانٹیکس میں ہم سرمایہ داری نظام ختم کر کے ایک بہتر ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس میں تمام انسانوں کو اپنی صلاحیت کو بارنے کا موقع میں یہاں پہ سوال اتنا شروع ہوا یہ جو آپ کرتے رہے ہیں آج تک اور آپ تبقاتی جدوجہیت کا لانا لگاتے رہیں اور آپ نے ریاستیں بھی بنائیں وہ بہت سارے جو تجربے تھے ان ریاستوں کے اندر جو خامیہ تھی ان کے اندر جو آہستہ آہستہ تک جب یہ آخر کار انیس سو نوے ایک آنجل کے ماندائرہ سوویٹ ڈروپ تاکروٹ کوٹ ہوا یہ جو مختلف سوالات تھے درکیلیں تھیں وہ اروج پر پہنچ گئے اور وہ بیسیکلی یہی جیسے میں نے کہا وہ یہ تھا اور آپ کو اندازہ ہوں گا کہ ایک بڑا مشہور امریکی دانشور تھا فوق یامہ جس نے یہ لکھا جب سوویٹ نے ٹوٹا کہ اب تاریخ ختم ہو گئی ہے تاریخ کا خاتمہ ہو چکا ہے اب یہ کہ انسان کا انسانی اس سے آگے کوئی منزل ہے اس سے بہتر کوئی نظام بن سکتا ہے یا نظام کوئی ایسا آ بھی سکتا ہے جس میں تمام انسانوں کی فلاو بہکود ہو جب تمام انسان برابر ہوں یہ ناممکن ہے یہ جو ایک خواب تھا یا اگر آپ کسی پوسٹ مارڈن پریٹک سے پوچھیں گے وہ کہیں گے خواب خیالی تھی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اب یہ ہمیشہ کے لیے خواب اور خواب خیالی ختم نہیں یہ نہ ہو سکتا پھارا نہ ہو سکے گا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر چیز ریلیٹیو ہے ہم سب مل کر کسی ایک موڈل پہ ایک ایسے سسٹم پہ اگری ویسے بھی نہیں کر سکتے اور اس کے اندر ایک اور جہاں آیا کہ ویسے بھی ساری چیز سارا علم سارا انسان کی جو محنت ہوتی لئے ترقی ہے تو ہم نے علم بنایا ہے یہ ویسے بھی یعنی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ جس پر ہم سب اتفاق کر رہے ہیں اور کہیں کہ ہاں یہ ہماری منزل ہے علم بزاتے خود جس کے ہاتھ میں بھی آئے گا وہ اس کو اپنے مقصد کیلئے استعمال کر لیکن کوئی بھی نظام انسان کی شعور اور عقل کی بنیاد پہ انسان کی وسیط طرف فلاو بیبوت کیلئے قائم ہو نہیں سکتا کیونکہ آخر کار وہ بگاڑ آئیں گی اس کے اندر اس کے اندر یعنی کہ ایک ایسا انصر ضرور پیدا ہوگا جو خود اپنی بہدری اور اپنے بھلائی کے لئے اس نظام کو اپنے فائدے کیلئے استعمال کرنا شروع یعنی کہ انسان کا وہ جو روشن خیالی کا وہ جو تصور تھا کہ ہم مل کر ایک بہتر زندگی بنا سکتے ہیں اس سب پر ایک بنیادی سوال بتایا یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں انسان بہت مختلف ہوتے ہیں انسان صرف ایک قسم کی جدوجہد نہیں کرتے ہیں مختلف قسم کی جدوجہد نہیں کرتے ہیں اور ایک کی جدوجہدوں کو علیدہ علیدہ چلتے رہنا چاہیے مضامتیں ہونی چاہیے کوئی ایک نظام کو نئے نظام کو قائم کرنے کی کوشش اس بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نیا نظام ایک نیا قسم کا جبر بن جاتا ہے فوری طور پر ناسے لیکن آنے والے کل میں بن جائے گا یہ سارا کچھ ایک اٹھا مل کر یعنی کہ یہ ایک سارا ایک سلسلہ جس کو ہم پوسٹ مارڈنزم کے پورے انہیں کے دائرے میں شمال کرتے ہیں یہ ایک روچھان بننا شروع ہوا اور بنتے بنتے اتنا قاقتتور ہو گیا کہ اب آج کم از کم مغربی سماج کے اندر مغربی ممالک کے اندر آپ اگر ان کی یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو اگر ترقی پسند ہوگا تو وہ مارکسس نہیں ہوگا کیونکہ مارکسسم تو ایک ریڈکشنسٹ قسم کے نظریہ ہے مدر وہ سارے چیزوں کو ریڈیوز کر دیتا ہے مارکسسس صرف طبقاتی جب اجید کی بات کرتے ہیں مارکسسس نے ایک خاص قسم کے ریاست کو ابھی مسرور نے بھی اپنے لیکچر میں کہا تھا نا کہ ریاست کے اوپر ایک سوال یا نشان اٹھ گیا کہ یہ سب کچھ آزاد ہونی چاہیے اور سب کو اپنی منزل کرنی چاہیے تو معیشت کے اس نے صحبے بتانا کہ منڈی آزاد ہونی چاہیے یہ بسیت اور سماجی حقوں میں بھی یہ بات آنا چاہیے کہ یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے پارٹی نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور پر ریاست متبادل ریاست کے قیام تصور ہی غلط صرف مزامتیں ہونی چاہیے وہ مولیات کے حوالے سے ہوں وہ عورتوں کی حقوق کے حوالے سے ہوں وہ سیکشنل رائٹس کے حوالے ملوہ مختلف طرح کی مزامتیں ہونی چاہیے ان کو ایک طرح ایک جگہ کٹھا کر کر ایک کوس نظریہ کے تحت ایک پارٹی کے تحت ایک سٹیٹ کے قیام کے لیے ایک سوشل سٹیٹ کے قیام تحت جو ایک تجربہ تھا وہ ناکام ہو گیا اور ناکام اس لی نہیں ہوا کیونکہ وہ خاص حالات کے ناکام اس لی ہوا کیونکہ ناکام ہونا تھا یہ ایک اہم پہلو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ناکام ہوا ایسا نہیں ہے سوپیٹیوڈنٹو کیا ہم نہیں جانتے ہیں اس کی کیا بجوات ہیں کیا اسباب پر اس پر ہم بیس کرتے لیے لیکن جو کوس موڈرن جو نبتہ نظر اب اس کا یہ ہے کہ یہ ناکام ہونا تھا یہ کبھی اس طرح کا موڈرن اس طرح کی سیاست کامیاب ہو گی نہیں سکتے کیوں کیونکہ یہ جو تصور تھا سولمی صدیقہ کہ انسان کا عقل اور شعور اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ سارے مل کر کوئی اجتماعی مقشاست کے لیے کچھے ہو سکتے ہیں وہاں ہی پہ ہم بلدی کر گئے یہ ایسا ہو نہیں سکتے کیونکہ ہر چیز ریلیٹیف ہے ہر انسان مختلف طرز پہ سوچتا ہے اور ہر انسان کی سوچ اپنی جگہ صحیحی ہے ہر تحریک کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ حد اپنے اپنے مقاصد صحیحی ہوتے ہیں لہٰذا ایک چھتری کے طرح سب کو جمع کر کے ایک پوس موڈل کے تحت ان کو یعنی کہ ایک رخ کی طرف لے کر جانا یہ خامقار ایک نئے جبر کو جنب دے یہ بنیادی طور پر کوس مارڈرنزم کی مارکسزم پہ اور ایمن آپ کہیں کہ روشن خیالی کہ تمام نظریات پر ایک تنقید کی ہے اب وہ تنقید جیسے میں نے کہا وہ واپس اگر جائیں اس بات پہ جب میں نے کہا کہ مارکسزم کے جو یا کم از کم ہمارے نظریات کے جو ساتھی ہیں تو ہم جس چیز پر یقین کرتے ہیں مجھے کہ ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل یہ دونوں چیزیں جڑیئے کوس مارڈرنزم کا ایک ٹرینڈ بنا کہ پھئی آپ تنقید کرتے جائیں اور پولٹکس سے آپ تقریبا دستبردار ہوئے لیکن تحریکیں چلیں لیکن جو کوئی ترقی پسند ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کر تحریکوں میں انوال ہو اور وہ روک دیں کیونکہ آپ روک دیں گے تو آپ اپنے نظریات دوسروں پر ٹھونسیں گے چونکہ اور وہ سب چیزیں چونکہ ریلیٹر ہیں اور سب اپنے 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 تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نظریات کو جا کر ایک خاص قسم کی بھی گزائر ہمارے کو مخصوص نظریات مگے جنہا ہم پرچار کریں تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے برزی کے نظریات جا کر مزدوروں اور کسانوں میں تالب علموں میں پھیلائیں ہمارا کام ہے کہ ہم مزامت کی بات کریں مزامت کو سیلیبریٹ کریں مزامتوں کو یعنی کہ مزامتوں کے بارے میں پڑا بہت یعنی کہ اس کی افادیت کے بارے میں اس کو بیان کریں اس کا جو فگر ہیڈ بنتا ہے اس ساری سوچ کا وہ اس کا نام میشل فوکو فوکو کا سارا جو لب رباب تھا یا سارا اس کا اسرار تھا وہ تھا جس کو کہ دس کورس دس کورس یعنی کہ وہ نظریات جو آپ کو سوسائیٹی کی ہر شعبے میں جو یعنی کہ کسی سطح اپر اظہار ہوتے میں نظر آتی جن سے آپ متاثر ہوگی یعنی کہ مثال پر تو مکھا کہ آپ اس بات سمجھ سکیں ہمارے پاکستانی ریاست میں جو ڈسکورس بنایا ہوئی یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ حود والمود کی ہر سالش کو ناکام بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و درم سے ہماری فتح ہوگی بتا کہ ہم پھر بام بھی بنائیں گے اور بام کو بھی ہم اسلامی بنا دیں یعنی کہ ڈسکورس کی اپسرڈیٹی کے آپ پیمانہ دیکھیں نا کہ اتنی حد تک آپ نے اس بات کو آگی لے گئے کہ آپ نے 18-19 کلول لوگ کو بلکل ہی دماغ بام کو بھی مذہب دے دیں اور بام جس کا مقصد ہے ہماری دفاع کرنا ہم اپنی جان قربان کرنے کے بام کو بجانے کی لیکن یہ جس کو اب تو فوقو کا یہ تھا کہ ڈسکورس اتنا پاورفل ہوتا ہے سوسائیٹی کے اپر کے وہ کسی چیز کو اپنی لپیٹ ساری چیزوں کو اپنی لپیٹ دے لیں یعنی کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم کومیونس جو کہ نئی سوسائیٹی جو کہ اقلاب ہی سوسائیٹی جس میں شعور تبدیل ہو اگر ہم یہ سوچ رکھتے بھی ہوں ہم اس کی جد جد کرتے بھی ہوں تو کو کہتا فائدہ کوئی کیونکہ کہیں نہ کہیں جو آپ ڈسکورس لے کر آئیں گے وہ بھی ایسا بنے گا جس سے کوئی اس سے باہر نہیں رہ سکتے جس کی وجہ سے انسانی آزادی جو ہے اس طرح یہ مطلب ہے بنیادی طور پر ایس ایس تنقیل ہے ایس نظریہ ہے ایسی سوچ ہے جس کے اندر آزادی کی اس قابل ہو جاؤں کہ آپ سے مخاطب ہوں اور آج آپ کو کردو میں ہی میری باتیں برداشت کرنی پڑیں شروع کرنے سے پہلے ہی پہے جو مختصمین ہیں جو ساتھی ہیں سارے جنہوں نے اس تقبیر منقر کیا ہے اور آپ سب جو یہاں پر آئے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں تو ایک ایسے خطے میں رہتا ہوں پڑھاتا ہوں سیاست کرتا ہوں جہاں پر ہمارے لئے شاید آپ سے ایک حوالے سے زیادہ دکت ہے اپنے نظریات پر پتیار کرنے میں اپنی بات رکھنے میں سیاست کرنے میں خاص طور پر نوجوانوں کو اس طرح ٹکھا کرنے میں سمجھ تا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور آپ سب جو ہیں بار اتبار کے مستحق ہیں کہ آپ یہ کام کرنے ہیں اور آس محکون کا شروع کیا جو کام ہے اس کو آگے پڑھا آگے جو مجھے موضوع دیا گیا وہ ہے تو بہت مشکل سا ہے اور ہم یہاں پہ اس ملک اندر اس طرح کے موضوعات سے ہمارا بھی تک زیادہ واسطہ نہیں پڑا لیکن آج شاید جو میں آپ کو اندازہ ہوگا یہ جس کو کورس مارڈرنزم کہا جاتا ہے یہ دنیا بھر میں خاص طور پر مغرب کی اور حتیٰ کہ وہاں کے جو ترقی پسند تحریکیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا بہت بڑا اثر جو ہے پچھلے پندرہ بیس پچیس سالوں میں آ چکا ہے جو کہ ہمارے جیسے خطوں میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں اظہار نظر آتا ہے اس کام ابھی بڑی دیر بعد میں کوشش در عمر کے آپ کے سامن ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم کوس مورڈن ازم کی بات کریں میں بہت مختصر آپ کے سامن میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اگر کوس مورڈن ہم نے تعریف کرنی ہے تو پہلے تو ہمیں مورڈن کی تعریف کرنی ہوں مورڈن کیا ہے مورڈن ذات خود کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے یا کس طرح اس کا مارکس سم بھی ایک طرح سے کسی جدید دور کا پیدا بار کہ آپ سب اسے واقع ہوں گے کہ تقریبا پنوی سولوی ستوی صدی میں یورپ کے خطے میں ایک ایسا دور شروع ہوا جس کو آج ہم تھا اس کے اندر جو موٹی موٹی اگر ہم اس کی کوئی پہلو اگر ہم نشاندہی کریں تو اس میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت آ چکی تھی اس دور کے اندر کہ خاص طور پھر سائنس کے ذریعے وہ اپنے محول کو اور قدرت کے نظام کو نہ دور کا آغاز ہو رہی اس سے پہلے ایک ایسا دور تھا کہ پوری انسانیت کی تاریخ اس سے پہلے یہ تھی کہ جہاں دریا کے کنارے پہ انسان بستا تھا اگر وہ دریا اپنا رخ مور دے اگر سراب آ جائے اگر ایسے کوئی بھی قدرت کے نظام میں تبدیلی آجائے تو انسان اس کے سامنے بیبس ہوتا لیکن روشن خیالی کا وہ دور ہے جس کے انسان نے اپنی صلاحیت قدرت کے نظام کو سمجھ نیکی صلاحیت اور اس کو اپنے استعمال میں لانے کی صلاحیت اپنی بڑھا دی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ایک تاثر پہلا ہوا زندگی اور بہترین دنیا بنانے اور تخلیق کرنے کی قابل یہ بنیادی طور پر اگر بہت مختصر اس کا میں خلاصہ کروں کہ روشن خیالی سے مراد کیا تھا تو یہ تھا کہ انسان کو اپنے حقل اور اپنے شعور پر ایک بڑھتا وا اعتماد اور کس حوالے سے ہم اس جو ایک علامت سمجھی جاتی ہے وہ فرانس کا انقلاب فرانس کا انقلاب آیا اور اس کے ساتھ ایک نیا طبقہ جو رہے جس کو ہم بوجوازی بھی کہتے ہیں کئی حلقوں میں اس کو درمیانہ طبقہ متوسط طبقہ کہا جاتا ہے کہ جس نے بہادشاعتوں کو اور انہی کے قرآن تمام رسم اور روایات کو توڑ کر ایک ایسا سماج بنایا آپ کو بتائے کہ فرانس کے انقلاب کے بعد تو آن سطح پر جب لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے تو اپنے ایک دوسرے کو شہری کہتے اور جیسے پہلے لیکچر میں بات شدی شہری کا اقتصور تھا وہ یہ تھا کہ انسان کوئی ریایہ نہیں ہے وہ بادشاہ کا ریایہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ اپنا سر بھی کلم کر دے گا بلکہ انسان شہری جو ہیں وہ ان کے حقوق ہوتے ہیں اور ریاست جو ہے ریاست ان کے سامنے جواب دے ہو اور وہ ایک عبرانی معایدہ تھا سوچل کانٹریکٹ تھا جو کہ شہری اور ریاست کے درمیان ان دونوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو تعیید کرنے کا ایک ذریعہ اور وہ بات بزار پہ خود قانون جس کو ہم آئیں جس کہ آج کل کے زمانے میں چیزیں عام طور پر مین سٹرنگ کی سیاست مارکس بنیادی طور پر کہتا تھا کہ یہ ہے تو ٹھیک ہے کئی حوالوں سے یقیناً یہ ایک ترقی ہے سائنس کی ترقی ہے انسانی شعور کی ترقی ہے بادشاہ سے اس نے جدیر ریاست اور بوجوہ ریاست کو یقیناً ایک بہتر شکل سمجھا کیونکہ یہ تصور کہ بادشاہ پڑا اور کہتا ہے کہ خدا تعالی میں اس دنیا پر نمائدہ ہوں اور میں چاہوں کہ یہ ہو جائے گا اس کی مقابلے میں بوجوہ قانون بوجوہ سماجی عمرانی معایدہ بوجوہ ریاست شہریت کا تصور یقیناً مارکس کی نظر میں بھی ترقی تھی ایک قدم آگے کی طرف بلکہ ایک بڑا طرف لیکن مارکس کا اس سارے نظریے پہ اس سارے تبدیلی پر ایک بہت بڑا نشان دیتا اور مارکس کی بنیادی تقید ہے جس کو بنیادی طور پر گئی صرف اس لی کہ آپ نے قانون بنا لیا اور آپ نے آئین بنا لیا آپ نے شاہ کی کار دے دیا سب کہ ہم سب شہری ہیں کیا اس کا مطلب ہے ہم سب برابر ہو جائیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم سب برابر ہیں کیا اس کا واقعی مطلب ہے کہ ریاست ہمارے سب نے جواب دے ہے جیسے کہ کتاب میں لکھا جاتا ہے یا جیسے خیالی کے ادوار سے پہلے کسی اور شکر میں ہوتی اب گوجوہ زمانے میں گوجوہ ریاست کے بیان کے بعد ایک نئی شکر ہے اور نئی حوالوں سے زیادہ بیان شکر کیوں کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں سب کے حقوق ہیں سب شہری ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے کہ وہی نظام پیداوار جس کے اندر طبقات موجود ہوں جس کے اندر نام باری اس کے خبیر کا حصہ ہو جس کے اندر تمام ذرائع پیداوار کسی ایک طبقے کے قبضے میں ہو وہ نظام تو پیسے کا ویس ہی اور یہ بھی آپ کو پچھلی مثال بھی میں بتاو کہ یہ بوجوہ یا روشن خیال سیاست کا نزدیار جو بڑا ایک سوال یا نشان تھا جو بلکہ اس کا توکلے پانتا اظہار تھا وہ یہ تھا کہ شہری فرانس کے پہلی ریپبلک میں شہری وہ ہوسکتا تھا جو کہ زمین کا یا کسی چیز کا مالک ذاتی ملکیت رکھتا یعنی کہ جو بے زمین ہیں جو مزدور ہے جس کے پاس سوائے اپنے ہاتھ کی محنت کے اور کوئی اس کی ملکیت نہ ہو وہ تو شہری حکوم اس کی مو پرابر نہیں تھے اور یورپ کے اندر اور پورے شمالی امریکہ کے اندر اگلے دو دھائی تین سو سال تک یعنی کہ روشن خیالی کا دور تو شروع ہو گیا لیکن اس کے دھائی تین سو سال تک ہم دیکھتے کہ کئی غلام تھے جیسے افریقہ کے غلام امریکہ ہیں تو ان کو حقوق حاصل نہیں تھے عورتوں کو اس پچھلی صدی کے تیسری چوتھی دہائی تک گھوڑ کا حق کہ شہری حقوق ہوں گے اور ایک قانون ہوگا اور ایک عمرانی مائدہ ہوگا صرف اس کہنے سے سماج کے ادھر جو ناہمباری ہے جو ظلم ہے جو جو جبر ہے جو تک کانتی جبر ہے خاص پر وہ حتم نہیں ہوگا یہ مارکسزم اور جدیدیت کا بنیادی تعلق کہ مارکس کے نظرے آتے جو جو بوجوازی کی مکملانی بوجوازی کو اپنے آپ کو بہت رقی پسند کہتے ہیں آپ کے سامنے آپ سب اس کے ششرتی دواہ ہیں ہم پڑے لکھے ہیں ہم شہری ہیں ہم میڈل کلاس ہیں ہم اس ایکس وائی زی حکوم کا اترام کر لیں بشرت کہ وہ میرے اور جو اپنی طرقہ کو برحال حالات کار بڑھانا چاہتے ہیں یہ کہتا نہیں ہے لیکن برحال اس کی سیاست میں اس کا یہ اضحاب ہوتا ہے یہ جو ایک نام نحا ترقی پسندی تھی مارکس کے نزدیک اس کو بے نکاب کرنا اور اس کے سامنے ایک مقتبادل سیاست پڑھا کرنا یہی مارکس کی مارکس یورپ کے اس مخصوص تاریخ کے ادھے اب یہ جو پہلو ہے اسی پہ میں زور دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ پوس مارکس 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 تاریخ 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 کے نظریہ سے یعنی کہ مارکس نظریہ ہے تاریخ جو مسلسل تبقات کے درکہ شمکش اور جدو جہد کی تاریخ ہے اور دوسری طرف جو ایک باقادہ سیاست تھی اس مارکس نظر کی بنیاد جو سیاست جیسے مارکس کا کہنا ہے کہ فلسفی ہونے صرف دنیا کو انٹرپیٹ کیا ہے سمجھ لی کی کوشش اکثر تو ہے دنیا کو تبدیل کیسے کیا تو مارکس صرف ایک فلسفہ نہیں ہے مارکس صرف مالات کو سمجھ لے کا طریقہ نہیں ہے حالانکہ شاید میں تو آج بھی سمجھ لاؤں کہ سب سے طاقت ور طریقہ پھر بھی یہ مارکس اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے مارکس اس دنیا کو تبدیل کرنے کی سیاست کی اور یہ جو انٹرلی تعلق ہے جس کو ہم پریکس کہتے ہیں یعنی کہ یہ صرف جس کو ہم نظریہ نہ کہیں یہ پریکس ہے کیونکہ ہمارے نظریہ کے مطابق ہم مسلسل جیسے ماہو کہتا ہے مسلسل عمل میں رہتے ہیں اگر ہم عمل میں نہیں ہیں تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ فرسودہ ہو جائے مفاقی نہیں بڑھتا حالات کے حساب سے ہم اپنے اصولوں کو نئے تبدیل ہونے حالات پر لاغو کر سیاست کے نئے روخ ہم نے تلاش کر سکتے یہ جو تعلق ہے جو جتیابی تعلق ہے ہمارے فلسوے اور نظریہ کا اور ہمارے عمل کا ہمارے پریکس کا ہماری سمجھ نئے کی کوشش نہیں کر لے ہم دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش ہم اور یہ دونوں لازم پرزوم ہیں یقینا ہم آنکھیں بند کر کر جزبات جتنے مرضی ہو لیکن ہماری صرف خواہش سے دنیا تبدیل نہیں ہوگی ہمیں حالات کا تعیم کرنا درست تجزیہ کرنا حالات ایک طرح سے عام جدید نظریات سے آگے ایک قدم تھا یہ بنیادی طور پر یہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بات کرتا اب یہ جس کو ہم پوسٹ مارڈنیزم کہتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ کم شروع ہوتا ہے اس کیا وجوہ بنیادی طور پر یہ جیسے میں نے کہا چونکہ مغربی سوسائیٹی کے حد بہت بڑی تقدیلی ہو یا حد تک مغربی سوسائیٹی کے طور پر سمجھ سکتے ہیں جو کہ صرایت کر رہا ہے باقی پوری دنیا تو بہت سارے جو مفقرین ہیں برشمول مارکسی جو حلقے کے جو دانشبر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سیج کی شروعات ہمیں نظر آئے گی 1968 کے تحریک ہمیں